سلاب زدگام کی مدد کریں حکومت بجلی کے سارفین سے ہاتھ کر گئی دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والوں کے لیے ریلیف تین روپے نوے پیسے ادائیگی کرنا ہوگی دو سو یونٹ سے اوپر مکمل فیول ایجسمنٹ چارچ ہوگا کم یونٹ استعمال کرنے والوں کو جون میں ریلیف دیا جائے گا جولائی کی فیول ایجسمنٹ بلز میں آئے گی ہم نے کیا سا چلا لیے کون سی گھر میں مشینیں لگا دیئی ہے اتنی زیادہ تو نہ ظلم کریں کہ یار ایک روٹین سر چلا رہے ہیں وہی پنکھا چل رہا ہے وہی مشین چل رہی ہے پانی نہیں گری بندہ کہاں سے کیا کرے روٹی پوری کرے یا بل پورا کرے ٹیکس اتنا دے رہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے بل اتنا نہیں ہے جتنا ہمارے ٹیکس بھر رہے ٹیکسوں کی بھرمار اوور بلنگ شہریوں کے لیے انتحان بن گئی بلوں کی تصحیح کے لیے لیسکو دفاتر میں سارفین کا رش انتظامیاں سے تلخ کلامی کلمہ چوک لیسکو آفیس کے باہر شہریوں کا احتجاج شنوائی نہ ہونے پر نارے بازے ادھر دوبئی چوک اقبال ٹون میں اضافی بلوں کے خلاف مظاہرہ سبائی وزیر میاں محمود رشید بھی آئے جماعت اسلامی کا رحمان پورا میں لیسکو آفیس کے سامنے احتجاج احمد سلمان بلوچ کا 29 اگست کو ریلی کا اعلان کیا شعبہ سہت حکومت کی ترجیحات سے نکل گیا سرکاری اسپتالوں کے لیے چار ارب اٹھارہ کروڑ کے فنڈ جاری نہ ہو سکے میو اسپتال میں آپریشن تھیٹر کے آلات کے لیے بیس کروڑ درکار سیمز پی آئی سی چیلڈرن ڈینٹل اسپتال گنگا رام سمیت دیگر اسپتالوں میں بھی سہت کی سہولیات متاثر سرکاری سکولوں کی امارتوں کو قرائے پر دینے کا انکشاف دیسٹرک ایڈیوکیشن آتھارٹی نے نوٹیس لے گیا سکولوں کے ہال امتحانی مراکز کے لیے دینے سے قبل منظوری لینا لازم کرا امارتوں کو بغیر اجازت قرائے پر نہ دینی کی ہدایت محکمہ ایکسائز نے فیزیکل انسپیکشن کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا 31000 گاڑیاں سسٹم میں زیرے التوا بائیومیٹرک سسٹم پیپر لیس ٹرانسفر کے باوجود شہری خور ہونے لگے کہتے ہیں فیز جمع کروانے کے باوجود ریجسٹریشن کارڈ نہیں ملے ڈینگی پروگرام کے لیے تیرہ کروڑ پچاس لاکھ جاری جنوبی پنجاب میں صلاح متاثرین کے لیے سترہ کروڑ روپے ملیں گے محکمہ خزانہ نے ہیلس کانسل کے لیے بھی تیس کروڑ روپے جاری کر دیئے ڈالر کی اڑان روپے ایک بار پھر ہلکان انٹر بیک میں ڈالر ایک روپے تین پیسے مہگا ہو گیا دو سو انیس روپے ایکیالیس پیسے پر ٹریڈ ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو بیس روپے تک فروخت ہوا چار روز میں ڈالر چار روپے چھہتر پیسے مہگا ہو چکا لیسکو ملازمین کے لیے اچھی خبر تنخواہوں اور پینچن میں پندرہ فیصد اضافہ کی منظوری ایڈ ہاک آلانس بنیادی تنخواہ میں زم ہوں گے یکم اپریل سے پینچن میں دس فیصد اضافہ یکم جولائی سے پانچ فیصد بڑے گی لیسکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انجلاس میں منظوری لڈی اے کے ڈیلی ویجز ملازمین رول گئے درچہ چہارنگ کے ملازمین دو ماہ کی تنخواہوں سے محروم لیفٹ اپریٹرز نائب کاسد کی بڑی تعداد شامل حکام نے تنخواہوں کی ادائیگی پر اعتراضات لگانا شروع کر دیئے ڈائریکٹر فائنانس پی فائلوں کی بلا وجہ گمانے لگا وعدہ وفا نہ ہوا نابینہ طالبات تین لاکھ کی اینامی رقم سے تحال محروم وزیر اعلیٰ نے چودہ اگست کی تقریب میں شاندار ملی نغمہ پڑھنے پر اینام کا اعلان کیا انسیٹیوٹ اپ لائنٹ کی طالبات نے ملی نغمے پیش کیے تھے اساتحیزہ کو ملنے والی پچاس ہزار کی اینامی رقم بھی نہ مل سکی منی لانڈرنگ اور دہشت کرتی میں مالی معابنت کے انصداد کے لیے آٹھ تھانے قائم لاہور، کراچی، فیصل آباد، ملتان، سکھر، اسلام آباد، کویٹا اور پشاور میں تھانے قائم فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا دو پولیس افسران کے تکرر و تبادلے جمشید علی ایس ڈی پیو کلہ گجر سنگھ تائنات ہوئے ایس ڈی پیو کلہ گجر سنگھ آدل رشید کو سی پیو ریپورٹ کرنے کا حکم ادھر اختیارات کے نجاز استعمال پر ایس ایچ او غازی آباد معتل ڈی ای جی اپریشنز افضال احمد نے انکوائری کے بعد فیصلہ سنایا ممنوع فنڈنگ کے سبائی وزیر مراد راست کی ایف آئی اے میں تلبی کا نوٹس برکرات جسٹس تارک ندیم نے مراد راست کی درخواست خارج کر دی درخواست میں الیکشن کمیشن ایف آئی اے اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے منی لانڈنگ اور آمدن سے زائد احساسوں کا کیس سابق خاتون اول کی قریبی دوست فراغوگی کی جائیدادوں کی تفصیلات چلپ ڈی سی شیخ اپورا کو تیس جون تک تفصیلات جمع کرانے کی حدارت سابق چیئرمن نیب جعوید اقبال کے خلاف تحقیقات کا معاملہ ہائی کورپ انکوائری کمیشن کے قیام کے خلاف درخواست پر سامات وفاقی حکومت نے ایک درخواست پر جواب جمع کروا دیا عدالت تینکوائری روکنے کے حکم میں توسیع کر دی متاثرہ خاتون طیبہ گل کو فریق بنانے کی اجازت ساریف عدالت کی ڈگری پر عمل کیوں نہیں کیا بارہ کمپنیز کے مالکان کے وارنگ گرفتاری جاری ملک مونیر، ٹیوپیل بورنگ، حفیظ سینٹر گھر برگ، ٹیلی شاپ کینٹونمن بورڈ شامیر، جنرل فین کمپنی علیمان برادرز ٹاؤنشیف، کامران بورنگ شاپ اور زفر آٹو عابد مارکیٹ کے مالکان عدالت میں طرق ایر وائس مارشل اورنگ سیب احمد پاک فضائیہ کے نئے ترجمان مکرر ڈی جی پی آر پاک فضائیہ کا چارج سنبھال لیا ایر وائس مارشل اورنگ سیب احمد اپریشنل ایر بیس کی کمانڈ کر چکے ستارہ امتیاز سے بھی نواز آ گیا آئیں آزمائش کی گھڑی میں اپنوں کا دکھ باندے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب فلڈز ریلیف فن قائم چوہ جی پروی زراہی کا پانچ ارب روپے مختص کرنے کا اعلان وزیر اعلیٰ پنجاب سے بونے صلاحی غزنفر عباس چھینہ شہاب الدین خان غلام علیہ سکر سمیت دیگر شخصیات کی ملاقات پنجاب ایمرجنسی سرویس ایمپلائیس رول دوہزار اکیس منظور گجرات میں چناب یونیورسٹی کے قیام کی بھی منظوری راجہ بشارت کی زیر صدارت کبینہ کمیٹی برائی قانون کا اجلاس ہوا وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہامائیوں وزیر سی اینڈ ویو علی افسر ساہی بھی موجود تھے اکتیس میں سینئر مینجمنٹ کورس کے شرکا کی گورنب ہنجاب علیہ ورحمان سے ملاقات چیف انسٹرکٹر محمد مسعود احمد کی ویفنگ کورس کے شرکا میں سبین عثمان خدک محمد شاہد شہزاد آصف نادیہ امین اور عبدالسلام شاہ سمیت دیگر شاہ ڈی سی لاہور کی زیر صدارت انصداد پولیو مہم کی کارکردگی پر جائزہ اجلاس افسران کی بریفنگ بتایا تیسرے روز تین لاکھ نواسی ہزار بامن بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائی گئے ڈیپیٹی کمیشنر محمد علی کا یوسی چھاسی سانڈا کا دورہ پولیو اور ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا آئی جی فیصل چاہکار کا سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹس کا دورہ سی ٹی ڈی کے آپریشنز اور کاروائیوں سے متعلق بریفنگ آئی جی نے کاؤنٹر ٹیریزم ونگ کی انتہا پسندوں کے خلاف کاروائیوں کو سرہا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اتھر اسماعیل کی زیر صدارت اجلاس خواتین انچارجز کی کارکردگی کا جائزہ جرائم کی روپ تھام کے لیے مختلف تھانوں میں مزید خواتین افسران کی تائناتی کا فیصلہ کیا گیا 63 خواتین وارڈرز کی پہلی بار ترقی کیمپ جیل میں بیج لگانے کی تقریب آئی جی جیل مرزا شاہد سلیم نے ہیڈ وارڈرز کے بیج لگائے خواتین وارڈرز کو لاہور اور ملتان میں کورسیز کرائے گئے وائس چیئرمن الڈی اے نعیم الحق کی تبدیلی کا فیصلہ میا اسلام اقبال کو چارج دیا جائے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی گئی ذرائع کے مطابق نعیم الحق باثر گروپ کی جانب سے منپسند ماسٹر پلین کی منظوری میں رکاوٹ ہے یکسہ نساب تعلیم پر سی اوز کانفرنس سبائی وزیر تعلیم مراد راست نے صدارت کی کتابوں کی فراہمی سمیت دیگر معاملات کا جائزہ لیا مراد راست نے کہا کہ محکمہ سکول ایڈکیشن پنجاب مکمل طور پر ڈیجیٹلائز ہو چکا اب کوئی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی پیپلز پارٹی وستی پنجاب کا اجرا سید حسن مرتضی نے صدارت کی شہزاد سعید چیما اسلام گل سمیت دیگر جیالوں کی شرکت پنجاب کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر توارلا خیال کیا گیا سوشل میڈیا کنونشن کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا پنجاب یونیورسٹی میں اہمہ سامیہ خالی انتظامی امور متاثر مستقل وائس چانسلر پرو وائس چانسلر ریجسٹرار کی تاجیناتی ارتباکہ شکا سات جون سے پنجاب یونیورسٹی میں مستقل وائس چانسلر نہیں ریجسٹرار کی آسامی جنوری پرو وائس چانسلر کی آسامی جون سے خالی پڑی ہے لاہور چیمبر کی انتخابات میں قبل تاجروں کی مہم صدران جمن تاجران لاہور مجاہد مقصود برٹ کا گیس ٹاور کا دورہ فیا فاؤنڈرز آلائنس کا منچور بتایا علی محمد افضل آسیف شاہ بھی ہمراہ تھی جرمن فیجک نومن فاؤنڈیشن کے وفت کا لاہور کالیج فار وومن یونیورسٹی کا دورہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا میرزار سے ملاقات کی نوجوان نسل کو قیادت انتظامی مہارت کی تربیت دینے پر غور پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل ڈاکٹر سمیرا نورین سمیت فکیلٹی ممبران کی شرکت وزیر سپیشلائزڈ ہیلتھ کے ڈاکٹر یاسمی راشد سے عالمی بینک کے وفت کی ملاقات ڈاکٹر فنگزاہو نے پنجاب میں صحیح کے منصوبوں کو سراحا وزیر پرائپنی ہیلتھ کے ڈاکٹر افتر ملک فاتیمہ شیف ڈاکٹر رانا سوہیل کی شرکت بچوں کو جنسی اور جسمانی تشدد سے کیسے بچائیں لاہور پولیس کے اہلکاروں کے لیے تربیتی ورکشاپ مختلف تھانوں میں تایونات 35 انویسٹگیشن افسران کی شرکت تربیتی ورکشاپ کا احتمام مقامی انجیو نے کیا چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد رابیہ ریاست افتخار مبارک کی شرکت سیٹی ڈسٹرک بوائز ہائی سپول ٹاؤنشپ میں شجرکاری موہیم سابق چیئرمن سیٹی نیوز نیٹورک سید افضل حسین نقبی مرہوم کی یاد میں پودا لگایا گیا شجرکاری موہیم میں محمد صرف راز خان مقصود احمد تاہیر ہیڈ ماسٹر محمد سیف اللہ فاروق پاجہ محمد اشتیار کی شرکت اور تیروی نیشنل جوجیسٹو چیمپینشپ ختم واپڑا چودہ گولڈ میڈلز کے ساتھ سارے فہرست پاکستان نیوی دوسرے اور پنجاب تیسرے نمبر پر رہے سبائی وزیر اکھیل ملک تیمور مسود نے لارڈیو میں انعامات تقصیل کی موسیقی